بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہی وہ موسم تھا پچھلے براس اور تحریک لویک پاکستان نے بارہ ربی الاول کو ایک اعلان کیا تاریخی کہ وہ لانگ مارچ کرنے چاہ رہے ہیں وہ لانگ مارچ کیوں کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ جو حکومت وقت نے یعنی جو اس وقت کی موجودہ حکومت نے تحریک لویک پاکستان سے ایک وعدہ کیا کہ وہ کہ وہ ان کے ساتھ جو وعدہ کر یہ تحریری اس پر عمل درامت کرے گی اور ان کے جو کارکنان گرفتار ہیں یا امیر صاحب گرفتار ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا یہ کس نے کہا ناظرین یہ وقت کے حکمرانوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے اس موجودہ کو توڑ کر کارکنان کو گرفتار کر لیا لیکن اسی بارہ ربی الاول کے دن تحریک لبیک پاکستان نے حکومت کی بد اہدی کو دیکھ کر یہ اعلان کیا کہ ہم دوبارہ لانگ مارچ کرنے کا اعلان کرتے ہیں جب تک حکومت نے جو ہمارے ساتھ موعدہ کیا وہ موعدہ پورا نہیں ہوتا ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے کیونکہ یہ وعدہ یہ موعدہ حکومت نے ہم سے کیا ہے لہٰذا اب حکومت وقت پر یہ فرض ہے کہ وہ فل فور اس موعدے پر عمل درامت کرے ورنہ ہم آ رہے ہیں فیضہ بار کی طرح تو ناظرین اس وقت کی حکومت اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ فیصلہ کہہ کہ تحریک لبیک پاکستان کا ہر صورت میں راستہ روکا جائے گا اور اس کے لئے انہوں نے ناظرین لاہور سے لے کر وزیر آباد تک بموں کی سرنگیں بنائیں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ خندکیں کھو دی گئیں کنٹینر مٹی کے ساتھ بھرے گئیں ان میں کرنٹ چھوڑا گیا شیل پھینکے گئیں گولیاں چلائی گئیں لیکن پھر بھی حکومت ناکام ہو گئی مظہرین کو پیچھے دھکیلنے میں اس کے بعد حکومت کو ہوش ٹکانے آگیا جو حکومت کی طاقت تھی وہ جواب دے گئے تو آج وہی موسم ہے آج وہی بارہ ربی لفل آنے والا ہے اور آج اس وقت کے حکمران خود اس دہلیز پر کھنے ہیں کہ وہ تحریک لبائق پاکستان کے پلائن کو مد نظر رکھتے ہوئے لانگ مارچ کا اعلان کریں کب کریں بارہ ربی الاول کو عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کرے گا یہ میں آپ کے سورت سب سے بڑی اور اہمترین خبر دے رہا ہوں کہ بارہ ربی الاول کو عمران خان لانگ مارچ کی کال دے گا اور اس کال میں وہ فیض آباد کی پل بند کریں گے پل کو اس وقت سیف کرنے کے لئے حکومت نے جو کنٹینر ہیں وہ پہنچا دیئے یعنی کنٹینر جہاں وہ لگنا شروع ہو گئے اب دیکھنے چیئے کہ اس پر کیا رسپانس آتا ہے عمران خان کا اگر یہ بات دیکھی جائے عمران خان کا یہ اتجاج دیکھا جائے تو تحریک لبائک پاکستان کا دیکھا جائے تو تحریک لبائک پاکستان ناظرین واضح لے گئی وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے تو دوسری طرف آتے ہیں ناظرین تو دوسری طرف آپ دیکھیں دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہی حکمران عمران خان اور نورالہ قادری نے کل پریس کنفرنس کی اور اس کنفرنس میں انہوں نے بہت بڑے اعلانات کیا کیا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ بارہ ربی الاول کو یعنی بارہ ربی الاول کے جو دن ہے اسے پرجوش طریقے کے ساتھ منایا جائے گا یہ نورالہ قادری صاحب نے ایک اہم ترین اعلان کیا کل میڈیا کنفرنس کے ذریعے اور اپنے چانے والوں کو اپنے مریدین کو اور جتنے بھی عمران خان کی ہمیتیوں سب کو اغاہ کیا کہ بارہ ربی الاول کے دن پورے پاکستان میں آپ نے تحریکی لبیت پاکستان کی طرح ریلیاں نکالنی ہیں ملاد منانا ہے جشن منانا ہے یہ تھی ناظرین احمد ترین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وقت اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ